اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے میں ہومیو ڈاکٹر زہیر آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیا آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے جو ویڈیو ہے وہ ایسے مریضوں کے لیے میڈیسن میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں جو کہ کانوں کی مختلف بیماری میں مفترہ ہے اور اسی وجہ سے ان کو چکرانا شروع ہو گئے ہیں اور وہ تھوڑا سا اگر کھڑا ہونے کی کوشش کریں یا کام کرنے کی تو ان کو چکر آ جاتے ہیں اور وہ اس وجہ سے کافی پریشان ہیں ان چکروں سے ہوتا یوں ہے کہ کان کے جو اندر والا حصہ ہے یا جسے انر سائیڈ آف ائر کہتے ہیں اس کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے اور اس وجہ سے پھر جو وینز ہیں جو دماغ کی طرف جاری ہیں ان میں پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے ایسے مریض کو چکر آنے لگ جاتے ہیں اور جب ایسا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو بتاتا ہے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے اس کو چکروں کی میڈیسن ہی جبکہ دے دیتا ہے اصل ڈائیگنوزیز اس کی یہ ہے کہ اس میں جو ہے کان کی انفیکشن کی وجہ سے اس کو چکر آ رہے ہوتے ہیں تو کانوں کے جو مریض ہیں خاص کر اگر ان کو چکر آنے لگ جائیں تو اس میں پھر چکروں کا علاج اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے جو کہ ایک روایتی اور نارمل طریقہ ہے اس کا علاج پھر اسی تشخیص کے باعث ہونا چاہیے کہ جو کانوں کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں یا جسے منیئر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو کانوں میں گھنٹیاں بزرنگ کی آوازیں بھی آنے شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے کانوں میں اگر پس ہے تو پس بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور کسی بھی اگر کان کی خرابی کی وجہ سے یا دونوں کانوں کی خرابی کی وجہ سے مریض کو مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ اگر چکر بھی آ رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحبان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کان کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں کسی اور دماغی یا آسابی تقریف کی وجہ سے چکر نہیں آ رہے یا بلڈ پریشر وغیرہ بڑھنے یا کام ہونے کی وجہ سے چکر نہیں آ رہے یہ جو ہے جس کو بیگنس کی وجہ سے چکر نہیں آ رہے یہ کانوں کی بیماری کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں کیونکہ ایک مین سیمٹم سامنے آ جاتا ہے تو پھر اسی کے مطابق تشکیز کرنا ضروری ہوتی ہے تو اس میں جو اومیپیتھک کی عدویات استعمال کروای جاتی ہے عام طور پر جسے مجھے بہت ہی اچھے ریزنٹ ملے ہیں ان میڈیسنز کے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی میڈیسن اس میں جو بہت ہی زیادہ یوسفل ہے اور جس کا بہت ہی آوٹ کلاس ریزنٹ ہے وہ تھرائیڈیون یا تھریڈون بھی اس کو کہتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے سپیلنگ کے ساتھ آپ یہ چیک کر لیجئے تھریڈیون یا تھریڈون اس کو کہا جاتا ہے یہ تھرٹی پٹینسی میں اور دو سو پٹینسی میں مریض کو یوسف کروائی جاتی ہے اس کے سیمٹم کے مطابق اور اس کی کیفیات کے مطابق آپ مریض کی ایج کے مطابق یہ میڈیسن یوسف کروا سکتے ہیں یہ اس بیماری کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اور اس کا بہت ہی اچھا ریزنٹ ہے کہ جو مریض کو چکر آتے ہیں دماغ کے اندر وینز میں اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے جس وجہ سے چکر آنا شروع ہوتے ہیں وہ کانوں کی تکلیف کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے زیادہ تر ہوتا ہی ان مریضوں کے ہیں جن کے کانوں میں کوئی پرابلم ہوتا ہے یا کان کے اندر کوئی انفیکشن ہوتی ہے خاص کر کان کے انتہائی اندرونی حصے میں یا انر سائیڈ پہ اگر کوئی پرابلم ہے تو جو کہ آپ اس کو چکر آ رہے ہیں اس وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ وومٹنگ بھی مریض کو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک اس میں بڑا سمٹم دیکھنے میں یہ ہے کہ مریض کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور جب بھوک لگ رہی ہے اس وقت اسے چکر بھی زیادہ آتے ہیں تو یہ ایک خاص سمٹم ہے جو میں نے اکثر مریضوں میں یہ دیکھا ہے اور پھر جب وہ کھانا کھا لیتا ہے اس کے کچھ دیر بعد اسے الٹی بھی آ جاتی ہے وومٹنگ بھی وہ کر دیتا ہے اور چکر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے جب بھوک اسے شدید لگ رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اسے بہت زیادہ چکر آ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ کھانا کھا لیتا ہے اس کے بعد کچھ دیر بعد اسے پھر الٹیاں اور چکر دونوں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کانوں کی تکلیف کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اس میں یہ 3Dion بہت اچھی میڈیسن ہے دوسری میڈیسن آپ دیکھ لیجئے کونیم ہے یہ بھی بہت زبردست ہے اس میں جو کام کرتی ہے کونیم یہ بھی 30 پوٹینسی اور 200 پوٹینسی میں یوز کروا سکتے ہیں تیسری میڈیسن کاکولس ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کاکولس یہ بھی بہت ہی گارگر میڈیسن ہے اس ڈزیز میں اور چوتھی میڈیسن ہے ارجنٹم نائٹ یہ دیکھ لیجئے آپ ایسا کر سکتے ہیں ان چاروں عدویات کو آپس میں ملا کے 30 پوٹینسی میں یا 200 پوٹینسی میں لے کے ان چاروں عدویات کو آپس میں ملا کے آپ مریض کو صبح دوپیر شام دے سکتے ہیں اور جب آپ پہلی خوراہ کی مریض کو دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو کچھ دیر بعد ایک دو گھنٹوں کے بعد آپ کو بتائے گا کہ اس سے واقعے اس کے چکر کم ہو گئے ہیں یا اس کو چکر آنا ختم ہو گئے ہیں اور یہ اس چیز کی آپ کے سامنے تشریف بھی ہو جائے گی کہ یہ جو چکر اس کو آ رہے تھے کانوں کے امراض کی وجہ سے آ رہے تھے اور اس کو جو دماغ کے اندر کانوں کی وجہ سے وینز میں سویلنگ ہو جاتی ہے یا وینز میں پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے انفیکشن کی وجہ سے اس وجہ سے یہ چکر آ رہے ہیں تو آپ پھر اس میڈیسن کو مریض کے کنٹینیو رکھیں اور اس میں اگر 3 ڈیون 1 ایم کی ایک خوراہ آپ ہفتے کے بعد مریض کو دے دیں دو تین دفعہ تو یہ بھی بہت اچھے اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گے تو میڈیسن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں پہلی میڈیسن ہے 3 ڈیون دوسری میڈیسن ہے کونیم تیسری میڈیسن ہے کارکولس چوتھی میڈیسن ہے ارجنٹم نائٹ دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھ لیجئے 3 ڈیون 30 پٹینسی میں یا 200 200 پٹینسی میں لیں گے اسی طرح دوسری میڈیسن ہے کونیم یہ دیکھ لیجئے تیسری میڈیسن ہے کارکولس یہ دیکھ لیجئے اور چوتھی میڈیسن ہے ارجنٹم نائٹ ارجنٹم نائٹ ریکر یہ دیکھ لیجئے یہ چاروں میڈیسن جن لوگوں کو کانوں میں تکلیف کی وجہ سے چکر آتے ہیں اور پلٹیاں بھی لگتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے آپ انہیں استعمال پر آئیں گے انشاءاللہ اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے امید کرتا ہوں آپ پہ آج کا معلوماتی پروگرام اچھا لگا ہوگا میں آمیو ڈاکٹر زہیر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اسلام علیکم